بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطوات الالعیقاظ کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں آج بیداری کے چند قدم ہم جس موضوع سے لیں گے وہ موضوع ہم سب کی زندگیوں سے بہت ریلیٹڈ ہے بہت قریب ہے ہمارا آج کا موضوع ہے خسارت حب الدنیا دنیا کی محبت کیسے کیسے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجم الكبیر لطبرانی میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشرب قلبہ حب الدنیا جس کسی کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ایسے میں تین چیزیں اس کو کمپلیٹلی انویلپ کر لیتے ہیں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں شقائن لا ينفدو عناہو مشقت جو اس کو ہمیشہ ڈسکمفرٹ کا شکار رکھتی ہے وَحِرْصٍ لَا يَبْلُغُوْ غِنَاهُ ایسی لالچ جو کبھی اس کو حرس سے آزاد نہیں ہونے دیتی وَعَمَلٍ لَا يَبْلُغُوْ مُنْتَحَاهُ اور ایسی خالی امیدیں جو کبھی کسی اختتام تک نہیں پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک طرح سے ایک دنیا میں کمپلیٹلی انویلو انسان کی کیفیت اور شخصیت بتا دی گئے وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جائے وہ ان تین بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے شقائن مشقت کا حیرحسن لالچ کا عملن لا يَبْلُغُ مُنْتَحَاهُ ایسی امیدیں جو کبھی فلفل ہی نہ ہو سکیں ایسی امید جو کبھی سیٹسفائے نہ ہو سکیں انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے انسان اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہے یہ دنیا کی محبت کا ایک رنگ ہے انسان مال کی محبت میں انوالد ہو جائے یہ دنیا کی محبت کا ایک رنگ ہے کس طرح دنیا کی محبت انسان کے خسارے کا باعث بنتی ہے آپ کو آج ایک کہانی سناتی ہوں یہ کہانی ہمیں اسرائیلیات میں ملتی ہے یعنی جویس ٹریڈیشن میں ملتی ہے اس کہانی کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے میں اپنے اس ٹاپک خسارت حب الدنیا کے انڈر آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں اس لئے کہ ہم بھی مال کی ناجائز محبت اور دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے بچنا چاہتے ہیں اور بیداری کے یہ چند قدم لے کر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہانی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آتی ہے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے سفر میں کچھ دور گئے تو ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اب ان کو بھوک لگی تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور اپنے میں سے ایک کو اپوائنٹ ہیا کہ آپ شہر جائیں اور ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں یہ جو ساتھی تھے انہوں نے اپنے باقی دوستوں سے پیسے لیے اور شہر کی طرف چلے گئے ان پیسوں سے بریڈ کے بڑے بڑے تین لوف یا یوں کہہ لیجے کہ تین بڑے بڑے بریڈ ان کو ان پیسوں میں مل گئے سفر کی تھکن اور بھوک نے ان کو اتنا ستایا کہ یہ ویٹ نہیں کر سکے اور تین میں سے ایک پوری بریڈ فل بریڈ لوف یہ خود کھا گئے دو بڑی بریڈز یہ لے کر اپنے ساتھیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ نے سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ خوبی دی تھی کہ وہ کسی انسان کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دو بریڈز لے کر شہر سے ان کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس آنے والے ساتھی سے ڈائریکٹ سوال کیا تیسرا بریڈ کس نے کھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی بہت شاکٹ ہو گئے انہوں نے پریشانی میں جھوٹ بول دیا کہ بریڈ تو صرف دو ہی تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے آرگیومنٹس نہیں کیے دو بریڈز مل کر سب نے کھائے اور اپنے سفر کو کنٹینیو کر دیا کچھ آگے سفر میں ان کو ایک ہرن ملا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ہرن کا شکار کیا اس کو زباہ کر کے پکایا اور کھایا ہرن کو کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں وہیں ان کے پاس رکھی تھیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی مدد مانگی اور اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں میں اللہ تعالی نے گوش دے دیا اور ہرن زندہ ہو گیا یہ موجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو دیکھا کہ ہرن کو زندگی ملی اور ہرن بھاگ گیا جنگل میں دوبارہ اب یہ واقعہ سب ساتھیوں کے سامنے ہوا انہی ساتھیوں میں وہ شخص بھی موجود تھا جو شہر گیا تھا اور بریڈ لائیا تھا جن میں سے ایک بریڈ اس نے خود کھا لی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے اس واقعے کے بعد اپنے اس ساتھی کا رخ کیا اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ میں اس ہستی کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے ہرن کو نئی زندگی دی یہ بتاؤ وہ تھرڈ بریڈ کس نے کھائی عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی ابھی بھی گھبرائے اور انسسٹ کیا کہ نہیں بریڈ تو بس دو ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی بھی آرگیومنٹ نہیں کیا اور سفر کنٹینیو کر دیا راستے میں یہ لوگ ایک ایسے دریہ کے پاس پہنچے جس کو کروس کرنے کے لیے ان کو اس پانی میں سے گزرنا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بہت آسانی سے دریہ پار کروا دیا اگین اس نعمت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں میں سے اس ساتھی کی طرف پلٹے اور اس شخص سے پوچھا میں اسی کے نام پر پوچھتا ہوں جس نے دریہ کروس کرنے میں ہماری مدد کی جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے سفر کو کنٹینیو کر پا رہے ہیں یہ بتاؤ تھرڈ بریڈ کس نے کھائی تھی اس شخص نے پھر انسسٹ کیا کہ دو ہی بریڈز تھے تین نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پھر شروع کر دیا اب ایک جگہ پہنچ کر جب یہ لوگ تھک گئے تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے تین ڈھیر یا تین پائلز بنائے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ان پائلز کو گولڈ میں کنورٹ کر دیا سونا بن گئے عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی ساتھی کی طرف پلٹے اور کہا کہ ان تین میں سے ایک گولڈ پائل تمہارا ہے ایک میرا ہے اور ایک تھرڈ پائل اس کا ہے جس نے تیسرا بریڈ کھایا تھا اب ایمیجیٹلی یہ شخص بول پڑا وہ تیسرا بریڈ میں نے کھایا تھا یعنی اس نے آخر کار ایڈمٹ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سننے کے بات کہا تم یہ تینوں گولڈ پائلز گولڈ کے ڈھیر لے لو اب تم ہمارے ساتھ سفر کنٹینیو نہیں کروگے اب تم یعنی ہمیں اکمپنی نہیں کروگے ہمارا اور تمہارا سفر یہیں تک مکمل ہو گیا یہ شخص ظاہر ہے جس کے اندر ایمان کی کمزوری تھی دنیا کی محبت زیادہ تھی اور آخرت کا خوف کم تھا تین گولڈ پائلز لے کر بہت خوش ہو گیا اور اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کا اور رسول کا ساتھ چھوٹ رہا ہے اپنے تین گولڈ پائلز کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھی اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلے گئے تھوڑی دیر میں یہ شخص ابھی اپنے ان تین گولڈ پائلز کے ساتھ بیٹھا اپنی فیوچر پلاننگ ہی کر رہا تھا کہ وہاں سے تین چور گزرے انہوں نے ایک آدمی کو اتنے سارے گولڈ کے ساتھ دیکھا تو پلان کر کے انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور تینوں گولڈ پائلز تین چوروں نے آپس میں ڈیوائٹ کر لیا اب کیا ہونا تھا کیونکہ یہ تین چور بھی سفر کر کے آ رہے تھے اور تھکن تھی اور بھوک تھی تو انہوں نے بھی اپنے میں سے ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ تم شہر جاؤ اور کھانا لے کر آؤ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا سفر آگے کنٹینیو کریں گے اب باقی دو سونے کی حفاظت پر رہ گئے ایک شخص پیسے لے کر شہر چلا گیا جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے اپنے ہی دو دوستوں کے خلاف فلوٹ کیا دنیا کی محبت میں مال کی محبت میں کہ میں ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں شہر سے خود کھانا کھا کر چلا جاتا ہوں جب یہ دونوں کھانا کھائیں گے اور زہر کا اثر ہوگا تو تینوں گولڈ پائلز میرے ہوں گے دنیا کی محبت دنیا کی حیرز جو کبھی مکمل نہیں ہوتی ادھر ان دونوں دوستوں نے جو چور تھے انہوں نے مل کر پلان کیا کہ ہم اس تیسرے کے آتے ہی اس کو مرڈر کر دیں گے پتل کر دیں گے اور جو اس کا گولڈ پائل ہے وہ آدھا آدھا ہم دونوں ڈیوائٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس وان اینڈ آہاف وان اینڈ آہاف گولڈ پائل آ جائے گا اب کھانا کھانے والے نے اپنے ان دوستوں کے خلاف دنیا کی محبت میں پلان بنایا ان دو دوستوں نے دنیا کی محبت میں کھانا لانے والے دوست کے خلاف پلان بنایا جیسے ہی یہ دوست زہر ملا کھانا لے کر اپنے دوستوں کے سامنے آیا ان دونوں دوستوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اور دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے ہسی خوشی کھانا شروع کیا لیکن چند ہی لمحوں میں ان کو بھی موت آ گئی اس لیے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا اب تینوں گولڈ پائلز وہی کے وہی موجود تھے اور ان کے ساتھ چار لاشیں موجود تھیں ایک عیسی علیہ السلام کے سفر کے ساتھیوں میں سے اس ساتھی کی جس نے دنیا کی محبت میں آخرت کے انعامات اور رسول کا ساتھ رد کر دیا اور تین لاشیں ان لوگوں کی تھی جو چور تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا کی محبت میں پلوٹ کر کے اپنی ہی جان گما بیٹھے کچھ وقت گزرا گولڈ پائلز اپنی جگہ موجود تھے چار انسانوں کی لاشیں ان کے برابر موجود تھیں عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اپنا سفر مکمل کر کے اپنے اسی راستے پر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے تینوں گولڈ پائلز کے ساتھ چار انسانوں کی باڈیز دیکھیں ڈیڈ باڈیز سونا وہیں کا وہیں انٹچٹ رکھا ہوا تھا عیسی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور ان کو بتایا یہ ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے حیات الدنیا یہ ہے خسارت حیات الدنیا جو اس دنیا کی محبت میں پھس چاہتا ہے وہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا انسان دنیا کی محبت میں باؤنڈلس بغیر حدود کے محبت کرتا ہے اگر اس کو آخرت کا خوف اور رب کے احکامات کی فرما برداری کا پاس نہ رہے آخر ان کہانیوں میں ہمارے لئے سبق ہی تو ہوتے ہیں وہ سبق جن کو اگر ہم تھوڑا سا بھی غور سے سن لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آ سکتی ہے دنیا کی لالچ صرف ہمیں اللہ رب العزت سے دور نہیں کرتی دنیا کی لالچ ہمیں انسانوں سے بھی دور کر دیتی ہے انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے دور کر دیتی ہے انسانوں کے ساتھ سیمپیتھی اور ایمپیتھی نرمی اور محبت کے ساتھ رہنے سے بھی محروم کر دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ اس دنیا کی گریڈ اس دنیا کے حرس اس دنیا کی اندھی محبت سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ وہ دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ دنیا کی محبت ان کو جو کہتی تھی وہ وہی کرتے تھے اور پھر دنیا کی محبت نے جو ان سے کہا وہ کسی بھی طرح سے ان کے فائدے کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی دعود میں حدیث آتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ای آکم وشح فإنما حلق من کانا قبلکم بشح میں تم کو وان کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کی محبت کو لالچ میں بدلنے سے بچو اس لیے کہ یہ لالچ ہی تھی دنیا کی جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کیسے ہلاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لالچ نے امرہم بالبخلی فبخلو اس لالچ نے ان کو کنجوس بن جانے کو کہا مائزر بن جانے کو کہا اور یہ دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ یہ انسانوں کی مدد میں کنجوس ہو گئے رب کے راستے میں صدقہ کرنے سے کنجوس ہو گئے یہ رب کے راستے میں زکاة ادا کرنے سے کنجوس ہو گئے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے کنجوس ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اس لالش نے ان کو حکم دیا اس لالش نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بلڈ ٹائز اپنے فیملی ٹائز کاٹ دو انہوں نے کاٹ دیا صرف میرا گھر میری مرضی میری خواہشات میری شاپنگ میرا بینک بیلنس میرا ریال اسٹیٹ میرا سٹاک میرے اکاؤنٹس میرے سٹیٹمنٹس اس نے ان کو اتنا سیلف سینٹرڈ کر دیا لالچی بنا دیا کہ انہوں نے اپنے خاندانوں سے تعلق کاٹ لئے تو وہ اپنی تباہی کی طرف گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَافَاجَرُو تو اس لالش نے ان کو چالاک اور مکار بن جانے کو کہا نافرمانی رب کرنے کو کہا گناہوں میں انڈلج ہونے کو کہا وکٹ بننے کو کہا فَافَاجَرُو اور انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے گناہ کیے اور وہ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ ہلاک کر دئیے گئے یہ ہم سے پہلے انسانوں کی کہانیاں ہماری اصلاح کے لئے ہمیں سنائی جاتی ہیں یہ ہم سے پہلے انسانوں کی خرابیاں ہمارے سامنے اصلاح کے لئے لائی جاتی ہیں یہ ہم سے پہلے لوگوں کے عمال جو ان کو تباہی کی طرف لے گئے ان کا ہم تک قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے آ جانا ہمارے لئے رب کی رحمت اس کی محبت کی ایک نظر اور اس کے کرم کی ایک نگاہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان کہانیوں سے ان واقعات سے ان احادیث سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے اس میں بہت سبق ہے دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں بسائی جاتی دنیا ہاتھ میں رکھی جاتی ہے استعمال کی جاتی ہے حلال کے ساتھ جو دنیا آتی ہے اس پر اتفاق کیا جاتا ہے اگر دنیا دل کی وادیوں میں بس جائے تو پھر انسان کے اندر لالچ حرص مشقت بڑھ جاتی ہے انسان کبھی اس دنیا سے سیٹسفائے نہیں ہوتا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حلال سے کتنی دنیا آتی ہے پھر وہ دونوں ہاتھوں سے مال کماتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ناجائز مال کمارہا ہوں یا جائز مال کمارہا ہوں اس کو صرف مال گیدر کرنا ہوتا ہے یہ ہے خسارت حب الدنیا پھر انسان نہ انسانوں کا بن کے رہتا ہے نہ رب کا بن کے رہتا ہے نہ ریلجن کا مذہب کا بن کر رہتا ہے اور یہی چیز ہے جو آج مسلمانوں کو اتنی تنزلی کا شکار کر رہی ہے یہ حب الدنیا ہے جس نے آج ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے دور رکھا ہے یہ حب الدنیا ہے جس نے ہمیں خواہشات کے پیچھے دوڑایا ہوا ہے یہ حب الدنیا ہے کہ آج ہم اس دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے آخرت کے بہترین خزانوں سے خود کو محروم کر رہے ہیں دنیا کی محبت کیسے دل سے نکالنی ہے اس کا بہترین طریقہ خطوات الالعقاث کے ذریعے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ واحد اللہ کے کلام کا علم ہے اللہ کے کلام سے جڑ جانا ہے اس کلام کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنے عمل کی درستگی کی طرف آنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے اپنا کر اپنی زندگی کے اندر حلال اور طیب رزق شامل کرنا ہے جب دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے دل میں نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنی دنیا کو اپنی ضرورت اور جائز خواہشات کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کے نافرمان بھی نہیں بنتے ایسے میں یہ دنیا کا مال ایسے میں ہمارا دنیا میں رہنا ایسے میں ہمارا دنیا کی لگجریز کو انجوئے کرنا کچھ بھی خسارے کا باعث نہیں بنتا لیکن اگر انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے تو پھر انسان سراسر اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھوں سے گما بیٹھتا ہے اللہ تعالی ہمیں مال کی محبت سے دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان کی محبت قرآن کی محبت اور اسلام کی محبت بھر دے دنیا کی محبت سے خود کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے قرآن کے مفہوم کو جانیے قرآن کا علم حاصل کیجئے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے چند قدم ہر دن اٹھائیے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی نقصان دے محبت سے محفوظ رکھے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کو